اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل کی گہمہ گہمہ کے بعد کیونکہ کل ہمارے لئے بڑا ایک خوشی کا مقام تھا ایک بڑا پورے پاکستان میں گلگت بلدستان دوسرا صبح بننے جا رہا تھا جو دیسیبل پرسن کے رائٹس کے حوالے سے جو ایک ہم نے لیا ہے جو قانون سازی کے عمل سے ہم گزرے ہیں آج ذرا ریلکس ہونے اور کچھ ہمارے یہاں پہ دوسرے کام بھی تھے دیسیبل پرسن کے حوالے سے تو ہم راکہ پوشی کے گود میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ کیمرے کی پیچھے شبیر ہیدر ایڈوکیٹ ہمیشہ ان کی مہروانی ہوتی ہے کہ وہ سادھ رہتے ہیں تو بیسیکلی کل ہمیں موقع نہ مل سکا کہ ہم اس طرح کا کوئی ویڈیو بنا سکے آپ کو پیغام اپنا پہنچا سکے کل میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ذلوکار علی بٹھو نے ایک آئین دیا تھا پاکستان کے لیے اسی طرح گلگت بلدستان میں حافظ عبیس الرحمن صاحب نے چیم منسٹر نے معذور افراد کو سوسائٹی کے برابر لانے کے لیے ایک قانون سازی کا عمل سے ہم گزرے اس میں ظاہری بات ہے لوگ شروع میں ہم سے پوچھتے تھے کہ قانون سازی کی کیا ضرورت ہے قانون سازی کیوں ضروری ہے آپ کوئی ویلٹیر کسی کو دلا دیں کسی کو آپ نوکری دلا دیں کسی کو آپ کوئی بے ساکی دلا دیں لیکن ہمارا ہمیشہ سے یہ تھا کہ جب تک قانون نہیں ہوگا جب تک ہمیں ڈیفائن نہیں کیا گا ہماری ڈیفینیشن نہیں ہوگی اس کے اندر کہ ہمیں کیسے سوسائٹی کے برابر لائے جائے گا تو کل وہ بائیس پیجر جو ہمارا ایکٹ بنا ہے اس میں وہ ساری چیزیں ہم نے لیت سے لے کے مہد تک یعنی جب بچہ اللہ نہ کرے کوئی پیدائشی معذور ہوتا ہے اس سے لے کے اس کے مردے تک کی تمام وہ لوازمات تمام وہ چیزیں ہم نے اس بل کے اندر ڈالی ہے جس میں سب سے بڑا ہاتھ ہمارے دوست ہیں شبیر ایدر ایڈوکیٹ صاحب ان کا تھا کہ انہوں نے شروع دن سے وہ ہمارے ساتھ رہے اس کے بعد ارشاد قاظمی جو فونڈر ہے اس ڈیسیبلٹی مومنٹ گلگت بلدستان کی بلکہ اس بل کو بھی لانے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا گو کی ہم سب ساتھ رہے کام کرتے گئے پھر میں بھی ان کے کافلے میں شامل ہوا اور بہت سارے ہمارے ڈیسیبل جو دوسرے دیگر ہمارے اضلاع کے دوستے وہ بھی اس ٹرگل میں شامل رہے تو جا کے یہ کل ہمارا بل اسمبلی سے پاس ہوا ہے تو ہمیں بہت بڑی خوشی ہے کیونکہ گلگت بلدستان بلدستان کے بعد دوسرا صوبہ ہے بلکہ بلدستان ہوں محترم حافظ رحمان صاحب آپ کا منسٹر سوشل ویل فیر منسٹر ہمارے جو قانون کی ہمارے جو ایڈوکیٹ صاحب ہیں اور انگزیب ایڈوکیٹ صاحب ان کو میں سلام بھی پیش کرتا ہوں اور ان کو ان کی کاویشوں کو میں سالاتہ بھی ہوں اس کے علاوہ ہمارے جو محترم سوشل ویل فیر کے جو سیکٹری تھے ان کا بھی میں بڑا مشکور ہوں خاص کر اب جو ممنجان صاحب آئے تو اس میں ایک جان پڑ گئی اس کے علاوہ جو سب سے بہترین ہمارے ساتھ ہمیشہ سے کارڈنیشن میرے سید مجاہد حسین شاہ صاحب میں آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں تو یہ ایک سلسلہ تھا جو چلتا گیا اس میں گلگت بلدستان کے جو ہمارے ڈیسیبل پرسنز تھے ان کے لیے بہت سارے اور اداروں نے بھی کام کیا جب سی ایم صاحب نے یہ انیشیٹیف دینا شروع کیے تو ہمارے پاک افوائد کی طرف سے بھی ہمارے جنرل صاحب کی طرف سے بھی اور ہماری پولیس کی طرف سے بھی ریسنلی آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ کیسے ہمیں ایکسپٹ کیا گیا اس سوسائٹی کے اندر ہمیں کیسے انکلوجن دیا گیا تو میں آپ سب کا مشکور ہوں اور میرے خاص کر جو سوشل ایکٹیوست ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ دیا ہماری آواز پہ آواز اٹھائی ہماری صحافی برادری ہماری سوشل میڈیا کے دوست ان سب کی کاوشوں کے وجہ سے آج گلگت بلدستان کے ڈیسیبل پرسنز کو ایک جینے کا حق ملا ایک ان کو سند ملا کہ کوئی آپ کی حقوق پہ اب ڈاکہ نہیں ڈال سکتا ہے آپ چاہیں تو کوئی بھی چیپ منسٹر ہو کوئی بھی چیپ سیکٹری ہو آپ ان کو کل پوچھ سکتے ہیں آپ ان کو کٹیرے میں کھڑے کر سکتے ہیں آپ کو ایک زبان ملی ہے میں آخر میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ کیونکہ دوستو یہ ہمارا ابھی انیشیل ایک سٹیج ہے ہم نے ایمپلیمنٹیشن بے بہت زیادہ کام کرنا ہے وزیرالہ صاحب کا یہ کام تھا اسمبلی کا یہ کام تھا انہوں نے ہمیں قانون بنا کے دے دیا اب ہمارا حق ہے اب ہمارے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اس حق کو کیسے حاصل کرتے ہیں میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا آپ سب متحد ہو جائیں اپنے کاس کے لیے آپ سب آگے آ جائیں اور اپنا حق کے لیے آپ لوگ آواز اٹھاتے رہیں ہم سب ساتھ مل کے کام کریں گے انشاءاللہ اور گلگت بلتستان کو ہم معذور فرینڈلی بنا کے رہیں گے چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو چاہے وہ ایکسیسیبلیٹی کے حوالے سے ہو جاب کے حوالے سے ہو ایڈوکیشن کے حوالے سے ہو اور میں دعا گو بھی ہوں آپ سب کے لیے کہ آپ سب نے اپنی دور درست لاکوں سے ایک درنبی یہاں ہم نے دیا تھا آپ سب کا ساتھ یہاں پہ رہا جس کی وجہ سے ہماری کاوشوں کو ایک نئی جہد مل گیا ایک نیا شکل مل گیا تو آخر میں بہت شکریہ جی بھی گورنمنٹ بہت شکریہ میرے کاننساز اسمبلی کے جتنے عراقین ہیں چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے وہ حکومت میں ہو آپ سب نے ہمارا ساتھ دیا اور خاص طور پر چیم منیسٹر حافظ عبدالرحمن صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں آواز دی آپ نے ہمارے آواز میں آواز ملائی خدا آپ کو سلامت رکھے آپ کی ٹیم کو سلامت رکھے پاکستان زندہ باد گلگت بلتستان پاہندہ باد بہت شکریہ بہت شکریہ